اسلام علیکم سپیک ویڈ نالج چینل پر آپ کو خوش آمدی یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اس سے پہلے میں نے جنر نالج کے کورس میں آپ کو ایک لیکچر ڈیلیور کیا تھا جو لیکچر پاکستان ستیڈریز کے ٹاپک گائدازم پر مشتمل تھا اس میں میں نے آپ کو سارا ریٹیل میں بتا دیا تھا پہلے ہی کہ یہ لیکچر ہمارا یہ ٹاپک جو ہے ہم دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے کریں گے آدھے کوئشن میں نے آپ کو پہلے کروا دیا تھے اور آدھے کوئشن آج ہم کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے علاوہ کچھ اور کوئشنز ہیں جو کہ چھٹے موٹے ٹاپک ہوا کریں گے ان کو میں ساتھ ہی کور کروا دیا کروں گا تاکہ ہمارا کورس جلد سے جلد کمپلیٹ ہو سکے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار بھی کر سکیں 71 ٹوٹل کوئشن تھے جس میں سے آپ کو 40 کوئشنز جو ہیں وہ کروا دیا گئے تھے سو اب جو یہ لیکچر ہوگا ہمارا اس لیکچر میں ہم ریمیننگ جو کوئشنز ہیں تقریبہ 31 بنتے ہیں ہم ان کوئشنز کو کریں گے یہ وہ کوئشنز ہیں جو کہ پی پی ایسی کے پیپرز میں آ چکے ہیں یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھے یہاں پر یہ پوری بک کو کمپائل کر کے اس میں سے سبجیکٹ کو ڈیوائیڈ کیا پھر ٹوپک کو ڈیوائیڈ کیا اور اس کے بعد پھر ٹوپک کے قویشنز کو علیہ دہ کیا گیا اور پھر ان قویشنز کو ایک تحتیب سے آپ کو لیکچر دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے چیزیں یاد رہ سکیں سو اس لیکچر میں ہمارے پاس 31 قویشنز ہوں گے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو ہم نیکس ٹوپک کریں گے وہ لکھنو پیکس علیٹیڈ ہوگا لکھنو پیکس ہے تقریبہ دس یا آٹھ دس سوال ہیں وہ بھی آپ کر لیجئے گا کیونکہ ان میں سے بھی کچھ قویشنز کبھی بار پیپر میں روپیٹ ہوتے رہتے ہیں یہ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ کونسا قویشن ایسا ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو موس روپیٹڈ قویشن ہے یا بار بار پیپر میں آتا ہے تو آپ نے اس کو اس حساب سے کور کرنے کی کوشش کرنی ہے ایک میں یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز انفارم کرنا چاہا رہا ہوں کہ جو ہمارا اپکمنگ میں لیکچر ہے وہ جیوگرافی سبجیک کے بارے میں ہے آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پنجاب پولک خریس کمیشن پہ سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے یعنی کہ ون پیپر کی تیاری کے لیے پی ایم ایس کا پیپر ہو تو اس میں کرائیٹیریہ اور ہوتا ہے مارکنگ اور طرح سے کی جاتی ہے پیٹرن اور طرح کا ہوتا ہے اور کچھ لیکچر اور غیرہ کی پیپر ہوتے ہیں تو اس میں بھی مارکنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایجوکیٹر کی سیٹس ہوں یا لیکچر کی سیٹس کا پیپر ہو اس میں مارکنگ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے کی جاتی ہے سو یہ جو ہمارا تھرڈ لیکچر ہوگا اس میں ہم ایک سبجیکٹ ہے جیوگرافی اس سے لیشید قویشنز کو کریں گے اس میں بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے اس پورشن میں سے ایک سوال لازمی وہ سمٹائم اٹھا لیتا ہے پیپر کے لیے اور پھر اس کے بات ہے کلائیمیٹ چینج کے بارے میں کلائیمیٹ چینج کانفرنس جو ہوئی ہیں اس کے بارے میں یہ کرنٹ افیر سے ریلیشنز بھی بنتا ہے لیکن یہ ٹاپک کیونکہ ہے ہی انوارمنٹل سینسی سے ریلیشنز یا جیوگرافی سے ریلیشنز تو اس لیے میں نے اس کو یہی پر ہی کاؤنٹ کیا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو لیکچر دیا جائے گا تو اس میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں چیزیں بتائی جائیں گی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دو سوال بہت زیادہ پیپر میں پوچھے جاتے ہیں قائد عظم کے بارے میں ایک تو یہ سوال پوچھے جاتا ہے کہ قائد عظم قائد عظم نے ایز ایک گورنر جنرل کب حلف لیا تھا یہ ڈیڑھ پوچھی جاتی ہے تو یہ ففٹین اگست بنتی ہے یہ آپ نے اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو اس کا آنسر آپ کو ٹھیک نہیں ملے گا لیکن اس کا ایکزیکٹ آنسر جو ہے وہ ففٹین اگست ہی ہے اور یہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے یہ سوال بھی بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے یہ جو سوال لکھا ہوئے آپ کے سامنے قویشن فورٹی ون یہ اصل میں ایک قویشن نہیں ہے یہ دو قویشن ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے فرس گورنر جنرل کا جب پوچھا جائے گا تو آپ نے قائد عظم کا نام بتانا ہے اور انہوں نے اوث کب لیا تھا جب وہ بنے تھے گورنر جنرل تو وہ جو ڈیٹ ہے وہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ جو سوال ریپیٹ ہوتا ہے بار بار پیپرز میں وہ یہ پوچھتا تھا کہ پہلا گورنر کو ہو رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلا گورنر قائد عظم تھے دوسرے کون تھے تیسرے کون تھے چوتھے کون تھے یہ آپ کی اسائیمنٹ آپ خود کریں گے یہ چاروں سوال بہت ایمپورٹنٹ ہیں اور سم ٹائم وہ یہ پوچھتا ہے کہ پاکستان کا پہلا پریزیڈنٹ کون تھا جو فورت گورنر جنرل تھا پھر اس عوضے کو چینج کر کے پریزیڈنٹ کا نام دے دیا گیا اور پھر وہ پہلا پریزیڈنٹ بن گئے تھے تو یہ چیز بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس فورٹی سیکنڈ کوئسشن ہے اس میں انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ گورنر جنرل یہ کب تک رہے تھے میں آرڈی بتا چکا ہوں کہ جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی تب تک یہ ہمارے گورنر جنرل رہے تھے پاکستان کے پہلے یعنی کہ 13 months تقریباً بنتا ہے ان کی ڈیتھ تک یہ رہے تھے اس کے بعد جو اوتھ لیا گیا تھا قادی عظم سے وہ کنوں نے لیا تھا پاکستان کے جو پہلے چیف جسٹس تھے انہوں نے لیا تھا یہ عبدالرشید تھے ٹھیک ہے عبدالرشید انہوں نے لیا تھا یہ ایک ٹائپنگ مسٹیک ہے یہاں پہ ایک ہی جگہ بھی لکھ دیا گیا ہے غلطی سے تو آپ نے یہ ٹھیک کر لینا ہے عبدالرشید جو پاکستان کے پہلے جیف جسٹس تھے انہوں نے ان سے اوتھ لیا تھا اب یہاں پہ ایک اور کرشن پیدا ہو جاتا ہے جو کہ پیپیر میں پیپیسی پہ آتا بھی رہتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کون تھے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہاں پہ یہ ایک سوال نہیں ہے بلکہ اب یہ دو سوال ہیں ہم نیکس قویشن کی طرف جا رہے ہیں ہمارے پاس نیکس قویشن جو ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے 44th قویشن ہے وہ پوچھتا ہے کہ قائدہ عظم نے جو ہے جو پریزیڈنٹ بنے تھے پاکستان کی جو اسمبلی تھی ٹھیک ہے کانسٹویشن اسمبلی جو تھی اس کے جو پریزیڈنٹ بنے تھے کب بنے تھے ڈیفرنٹ آپشنز دیتا ہے آپ کو پیپر میں اور اس میں سے ایکزیکٹ جو آپشن ہوگی آپ کے پاس وہ کونسی ہوگی وہ گیارہ اگست ہوگی تو یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے نعنی کہ یہ پاکستان بننے سے تین دن پہلے جو ہے جو یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی تھی تو اس لیے کیونکہ پاکستان بننے کا اعلان پہلے کر دیا گیا تھا اور یہ باقی چیزیں جو ہے انہوں نے پہلے سے ہی پلان کی ہوئی تھی تو یہ گیارہ اگست کو انہوں نے یعنی کہ اوٹ لے لیا تھا یا اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بنایا تھا اس اسمبلی کا تو یہ سوال بھی کافی امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے پیپی ایسی پہ اس کے بعد ہے جی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کاجز محمد علی جینا انہوں نے جب گورنے جن بنے ہیں تو انہوں نے اپنی کیابنٹ بنائی تک کہ ملک کو چلایا جا سکے انہوں نے پھر کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ عہدے دیئے جن میں سے ایک سوال آتا ہے کہ لاؤ اینڈ لیبر منسٹر جو ہے وہ کس کو بنایا گیا تھا تو یہ قائد عظم کی جو کیابنٹ تھی پہلی کیابنٹ کس کو کنسلیٹ کیا جاتا ہے اس میں جگندر ناث منڈل جو ہے ان کو لاؤ اینڈ لیبر منسٹر بنایا گیا تھا اسی طریقے سے وہ آپ سے ڈیفرنٹ بھی پوچھ سکتا ہے کچھ اور کوئشن بھی پوچھ سکتا ہے وہ آپ سے کہ ایڈیوکیشن منسٹر اس کو بنایا گیا تھا وہ فضل الرحمان تھے ان کو بنایا گیا تھا اس کے علاوہ جو باقی تھے وہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ ان کو سرچ کر لیجئے گا یہ دفعہ آپ کو پڑھ لیں گے تو یاد رہے گا جیسے کہ علاقت علی خان تھا ان کو ڈیفینس منسٹر بنایا گیا دو عہدے دیئے گئے تھے ان کو اس کے بعد آگے چلتے ہم قائدازم کا مزار آپ کو پتا ہے کراچی میں ہے یہ تو اس کو بنانے والے کون تھے دیزائن کرنے والے کون تھے یہایا مرچنٹ تھے یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اب جس طرح پی پی ایسی کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے پی پی ایسی چیزوں کو تھوڑا سا مولڈ کر کے دے رہا ہے چیزوں کو ڈیفرنٹ وی میں جو ہے وہ اب وہ دے رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس question کے بارے میں یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کب جو ہے وہ بنا تھا یہ آپ کے assignment ہے تو میں lecture میں اس لیے کچھ چیزیں صرف hint دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ ہمارا lecture زیادہ بڑا نہ ہو اور پھر آپ کو جب ویڈیو یہ سننی پڑے گی تو آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو اتاہت محسوس ہوتی ہے وہ پھر lecture نہیں سنتے یا ان کے لئے problem ہوتی ہے تو میں صرف to the point بات کروں گا لیکن آپ کو ساتھ ہنٹ دیتا جاؤں گا کہ یہ سوال اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے آپ لوگ assignment ہوگی آپ خود اس کو پھر جو ہے جب اس کو note کریں گے تو ساتھ ہی google open کر کے google کھولیے گا وہاں پہ یہ چیز note کر لی جائے گا ٹھیک ہے جی ہم آگے چلتے ہیں ایک interesting information دینے لگوں میں آپ کو یہ question آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ منارے پاکستان جو ہے وہ کہاں پر ہے لاہور میں ہے یہ سب کو پتا ہے لیکن یہ اس کے architect کون تھے ان کو design کس نے کیا تھا تو یہ نصیر الدین مورد خان تھے ٹھیک ہے یہ russian تھے ویسے لیکن کیونکہ ان کا background جو پاکستانی تھا تو انہوں نے یہ بنایا تھا تو یہ بھی آپ نے point یاد رکھنا ہے یہ سوالی ویپر میں کئی دفعہ آ چکا ہے اور جو قائد عظم والا میں نے بتایا وہ بھی بہت مرتبہ آیا ہے آگے چلتے ہم وہ پوچھتا ہے کہ first chief scout of پاکستان کون تھے قائد عظم تھے یہ simple سا question ہے اس کو بھی یاد رکھے گا آپ اس کے بعد ہمارے پاس یہ پوچھ جاتا کہ قائد عظم حمد علی جنہ جو ہیں وہ کون سے مدرستے میں یا سکول میں enroll رہے تھے یہاں سے انہوں نے پڑھا بھی تھا تو چار options دیئے ان میں سے جو exact بنتا تھا سندھ مدرستہ تل اسلام تھا ایک بات اور یاد رکھے گا بڑا ہی important سوال ہے جو کہ سندھ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ سندھ کو کیا کہا جاتا ہے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ repeat ہونے والا سوال ہے پی پی ایسی پہ تو اس سوال کو بھی آپ یاد رکھیں گے اس کے علاوہ سندھ مدرستہ تل اسلام اس کے founder کا کب بھی کبار پوچھ لی جاتا ہے اتنا زیادہ نہیں لیکن اس کی date پوچھی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سندھ مدرستہ تل اسلام اس کے جو founder ہیں کون تھے اور ان کو founder کب کیا گیا اس مدرستے کو یہ دو باتیں آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونی چاہیے اس سوال سے ہٹ کے آگے چلتے ہیں ہم دو پاکستان کا جو national flag تھا اس کے approval کے لیے یہ کس نے پیش کیا تھا یعنی کہ جو پہلی سمبلی تھی اس میں جو پیش کیا گیا کس نے کیا تھا تو یہ یاد رکھئے گا لیاقت علی خان جو تھے پاکستان کے پہلے prime minister تھے انہوں نے یہ پیش کیا تھا کب جب قادعظم نے اپنے آپ کو president جو ہے وہ بنوایا وہاں سے خود president بنے وہ اور اس کے بعد جو ہے وہ اوت فیرہ لیا then اس کے بعد یہ چیزیں آگے سٹارٹ ہونا شروع ہی تو گیارہ اگست کو جو ہے وہ اس میں ایک جلاس ہوا تھا اس میں پیش کیا گیا اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں بہت ہی important کچھ دو تین سوال آتے ہیں وہ یہ پوچھ لیتا ہے پیپر میں یہاں پہ mention ہے کہ اس کو design کس نے کیا تھا امیر الدین کے دوائی نے کیا تھا بہت important سوال ہے یہ ٹھیک ہے اور یاد رکھئے گا یہ بڑا interesting fact ہے کبھی یہ پیپر میں نہیں آیا اوپر والا سوال آیا ہوا ہے اوپر والا جو point ہے کہ یہ کس نے design کیا تھا نیچے والا بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو یہ adopt کیا گیا تھا یہ پہلے فلائگ 1906 میں all india muslim league کے لیے بھی مطلب adopt کیا گیا تھا تو یہ بات یاد ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونی چاہیے لیکن اس میں تھوڑے سی changes کر کے اس کو پاکستان کا فلائگ بنایا گیا تھا آگے چلتے ہیں ہم لوگ next question کی طرف یہ بھی بہت important سوال ہے لیکن پیپر میں آتا بہت کم ہے سوائے ایک دو دفعہ کے زیادہ نہیں آیا یہ سوال قائدہ ازر محمد علی جینا جو تھے ان کی آپ کو پتا ہے کہ جو date of birth تھی جو وہ پیدا ہوئے تھے 25 December کو ہوئے تھے اسی date کو ایک اور بھی leader تھے جو پیدا ہوئے جن کو اب یوں کہہ سکتے ہیں پاکستان moment کے ایک مایا ناز یا ایک مشہور کردار تھے وہ کون تھے چودیخلیک الزمان وہ بھی اس date کو ہی پیدا ہوئے تھے تو یہ سوال بھی VPSC پہ پوچھا گیا ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اس کے بعد قائدہ ازرم کے بارے پوچھ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے last days کہاں پر گزارے تھے جب وہ بیمار تھے تو انہوں نے 1948 میں زیارت کے مقام پر یہ مطلب جہاں پہ اپنا قیام کیا تھا اور یہ وہ جگہ تھی ان کی فیورٹ پلیس میں سے ایک تھی سال پہلے اور پہلے سے بہت خوبصورت کر دیا گیا اس جگہ کو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو بہ آسانی مل جائے گا یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی اس کے بارے میں آپ کو مل سکتی ہیں اور اس کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشنز ہیں لکھی ہوئی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کس ڈسٹرک میں ہے تو یہ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا اور اگر ہو سکے تو اس کو لازمی جو آپ سرچ کیجئے گا آگے چلتے ہیں ہم نیکس قویشن کی طرف نیکس قویشن ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ایک بک ہے جو کہ جسفن سنگھ نے لکھی تھی یہ پیپر دوزار اکیس کے پیپرز میں بھی آئی گیس آیا ہوا یا بتانی بیس کے پیپرز میں آیا ہے یہ سوال رپیٹ ہوا تھا جینا انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس ٹھیک ہے یہ انہوں نے لکھی تھی یہ بک اور اس میں انہوں نے فیور کی تھی بہت ہی زیادہ قائدرزم کی جس کی وجہ سے ان کو جو بی جے پی پارٹی ہے جو کہ مودی سرکار کی پارٹی ہے مودی جو ہیں اس کی پارٹی ہے جو اس کے فاؤنڈر جو تھے ویسے واج پائی تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی ڈیتھ بھی بہت امپورٹنٹ ہے واج پائی کی وہ بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ واج پائی جو ہے مطلب وہ کب ڈیتھ ان کی ڈیتھ کب ہوئی ہے اور وہ فاؤنڈر کون ہے بی جی پی کا جس کا مودی جو ہے وہ پرائیم نیسٹر انڈیا کا جو ہے وہ مطلب ابھی دوہزار چودہ کے بعد سے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون ہے جنہوں نے مطلب ان کو نکالا تھا تو یہ بی جے پارٹی ہے جس نے ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا بیکاوز آف انتہ فیور آف قائدرزم آگے چلتے ہیں ہم لوگ نیکس پیشن کی طرف بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے بہت ہی زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاہ قائدرزم نے کب کیا تھا تو یہ فرس جولائی نائنٹین فورٹی ایٹ میں کیا تھا یہ وہ سوال ہے جو کہ ہمارے نائنٹھ ٹینٹھ جیسے جو ہم میٹری کے ہم پیپر دیتے تھے اس میں بھی یہ سوال اوبجیکٹیب میں بہت ہی زیادہ آتا تھا یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے فرسٹ جولائی نائنٹین فورٹی ایٹ یاد رکھئے گا اب یہ ریمیمبر دا دیٹ اس کے بعد پاکستان فنڈ اسٹیبلش کیا تھا قائد عظم نے ایک اپ کیا تھا چھ جون انیس سو سو سن تالیس کو کیا تھا اسی طرح ایک اور سوال بھی آتا ہے پیپر میں کہ قائد عظم نے ریلیف فنڈ جو بنایا تھا کب بنایا تھا وہ سبتمبر نائنٹین فورٹی سی میں بنیا تھا یہ دو سوال ہیں یہ دونوں کافی کیوں کنفیوز کرتے ہیں جیسا کہ ایک سوال پاکستان کے کوئنز کے بارے میں آتا ہے کہ پاکستان نے کب اس کو ڈاٹ کیا تو یہ بھی سوال کافی کنفیوز کرتا ہے یہ آگے جا کے آئے گا تو میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا کہ اس کو کیسے یاد رکھنا ہے آگے چلتے ہیں ہم لوگ مدر ٹنگ کا پوچھا گیا ہے کہ جو لینگویج جو تھی کائدازم کی مدر ٹنگ جو تھی وہ کون سے تھی گجراتی تھی ان کی مدر کا نام بتایا گیا ان کے فادر کا نام بتایا گیا ہے تو آپ ان کو دیکھ لی جائے گا ان کے فادر کا پروفیشن ان میں بتایا گیا ہے ایک دفعہ پیپر میں ان کی مدر کا نام پوچھا بھی گیا ہے ایک بات اور یاد رکھیں علامہ اقبال کی والدہ کا نام بھی ایک دفعہ پوچھا گیا ہے تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ان کے پیرنٹس کے نام آپ یاد رکھیں تاکہ پیپر میں ہے تو آپ بھولیں مت آگے چلتے ہیں ہم نیکس پیشن کی طرف ہمارا جو نیکس پیشن ہوگا وہ وہ پیشن ہے جو کہ پی پی ایسی پہ دو ہزار بیس کے پیپرز میں پوچھے گئے ہیں سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دو ہزار بیس کے قائد عظم پر جو قویشنز ہیں محمد علی جنہ کو جو رائٹل دیا گیا تھا قائد عظم کا وہ کب دیا گیا تھا نینٹین تھرٹی ایٹ میں آپ کو پچھلے لیکچر میں آریڈی بتا چکا ہوں کہ کنوں نے یہ دیا تھا پٹنا کے مقام پہ ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو سلائٹ کو جا کے دیکھ لینا ہے تو آپ کو یاد رہے گا ورنہ آپ نے لیکچر نوٹ اگر کر لیا تھا تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ لکھ لیں اور یاد کر لیں بڑا امپورٹنٹ سوال آئیے جنہ سے کے اندر پیکٹ ہوا تھا ایک نینٹی تھرٹی سیون میں یہ بھی کبھی ایک بار پیپر میں آ جاتا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ یہ وہی سوال جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے آپ کو جسفر سنگھ کے بارے میں تو یہ سوال آپ نے دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں دو ہزار بیس کے پیپرز میں ہی آیا ہوا ہے اس کے بعد ہے وہ کون سی لیڈی تھی جنہوں نے ایک بہت ہی کروشل پارٹ پلے کیا تھا انڈیپینڈنس آف پاکستان میں پاکستان مومد میں وہ لیڈیز میں یعنی کہ آگے آگی تھی شانہ بشانہ کھڑی تھی ان کے قائد اعظم کے یہ ان کی بہن محترمہ فادمہ جنہ تھی جن کو مدر آف دی نیشن بھی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں پیپی ایسی پہ سوال آتا رہتا ہے کہ انہوں نے کب مسلم لیگ جوائن کی وہ بھی میں بتا چکا ہوں اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ سوال آتا ہے کہ انہوں نے نائنٹین سکسٹی فائب میں جو الیکشن جو لڑا تھا ایوب خان کے خلاف ٹھیک ہے اس میں ان کا جو مطلب نشان تھا انتخابی نشان وہ کون سا تھا اور جب نائنٹین سکسٹی فائب کی وار ہوئی تھی اسی سال میں ہی وہ الیکشن ہوا تھا وہ بھی سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کی وارٹنگ پرسنٹیج کیا تھی ایوب خان کی کیا تھی یہ دونوں چیزیں آپ نے نوٹ کر لی نہیں ہے اب وہ ہو سکتا ہے کہ نیکس وہ ڈیفت میں جا کے سوال کو پوچھے گا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ایک اور سوال آتا ہے کہ بنگال میں ایک فیمس لیڈی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ انہوں نے ایکٹیو رول پلے کیا تھا پاکستان مومنٹ میں لیڈیز میں مطلب اس سائیڈ سے یہ آگے آگے تھی تو وہ شاہستہ سہرہ ورد اکرام اللہ تھا یہ بڑا فیمس نام ہے اس کو اب نے یاد رکھنا ہے یہ پاکستان کا جو فرس ڈیلیکیشن گیا تھا اس میں بھی شامل تھی آگے چلتے ہیں وہ بھی سوال پیپر میں آتا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ سوال ریپیٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ دوزار بیس میں بھی آیا ہے اور اس سے پہلے پیپر میں آتا رہا ہے کہ نہرو ریپورٹ جو ہے وہ کس نے پیش کی تھی تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے موٹی لال نہرو نے کی تھی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس کے بعد جینا نے ریزائنٹ کیا تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس وجہ سے کیا تھا اس سے ریٹر انار کی کنسیڈر کیا گیا تھا قائدہ اعظم کی طرف سے جس کے ویسے انہوں نے پھر اس احتجاج میں بھی اور اس کے بعد باقی کچھ ریزنز کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے اور بھی باقی کچھ ریزنز تھی ان کی بیس کے اوپر پہ انہوں نے اس کو ریزائن کر دیا تھا آگے چلتے ہیں لیکن ایک ایزیکٹ آنسر اس کا جو ہے وہ نون کوپریشن مومنٹ تھا اس کی جو ریزن ہے وہ یہ جو ریزن بنی تھی یہ اس کے اس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے ان کو دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا اس کے بعد دوہزار اکیس میں جو سوال پوچھے گئے ہیں ان کی ہم بات کریں گے قائدہ اعظم نے جو ایک ڈیمانڈ تھی مسلم آل انڈیا مسلم لیگ کی اس کے بارے میں سوال کہہ جاتا ہے کہ کون سی ایسی ڈیمانڈ تھی جس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا یہ سیپٹ الیکٹورٹ کے بارے میں تھا ٹھیک ہے ڈیلی پرپوزل میں ہوا تھا 1927 میں اگر سے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کی ایز ایک ڈیٹ یاد کر دیجئے گا اور اس ریزن کی ویڈا سے یہ جو چیز یہاں پہ ہوئی تھی اس کے بعد ان کو ہندو مسلم یونٹی کا امبیسڈر بھی مانا گیا تھا تو یہ جو ہے آپ نے یہ چیز بیاد رکھنی ہے یہ سوال بھی پیپر میں آتا ہوتا ہے کوئٹ انڈیا مومنٹ جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اگرس مومنٹ یہ پہلے ہی میں ہم پیچھے رسکس کر چکے ہیں لاؤس لیکچر میں 1942 میں یہ ہوئی تھی ٹھیک ہے جی اور اس کے رسپانس میں قائدہ اظم جو ایک نالا لگایا تھا وہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا اس کے بعد لائکہ دلی خان نے کب آل انڈیا مسلمک جوائن کی یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں اس کو اس لئے یہاں پہ بس ہم ریوائز ہی کریں گے اس کے بعد جو ہے قائدہ اظم کا جو پرپوزل تھا ٹھیک ہے دیلی پرپوزل اس میں انہوں نے کیا کمپرومائز کیا تھا تو یہ ریپیزنٹیشن کے بارے میں تھا مسلمانوں کی تو یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے دیلی پرپوزل کو ایک دفعہ کوشش کیجئے گا کہ نکال کے پڑھ لیجئے گا آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ ایکشلی ہے کیا تھا قائدہ اظم کے جو لیٹر ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں یہ نیشنل لیبریری آف پاکستان میں موجود ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد نہرو ریپورٹ کو کس نے ریجیک کیا تھا اویسلی قائدہ اظم نے کیا تھا یہ بھی سوال ہم پیچھے کر کے آ چکے ہیں قائدہ اظم نے جو لاہ کی پیکٹس شروع کی تھی وہ بمبئی شہر سے کی تھی یہ بھی پیچھلے لیکچر میں ہم لوگ ریٹسکر کر چکے ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اس کے علاوہ لاہور ریزولیشن کے بارے میں سوال ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو پاکستان ریزولیشن بھی کہا جاتا ہے قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ اور انفرمیشن منشن ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی با آسانی چیزیں یاد ہو جائیں اس کے علاوہ یہ ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اس کو یاد رکھئے گا یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے بہت دفعہ کہ یہ کس نے قرارداد پیش کی تھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے مولوی فضل الحق جو تھے انہوں نے کی تھی اور ان کا تعلق بنگال سے تھا اور یہ بھی آپ کو پتانا چاہیے کہ یہ کہاں پر ہوا تھا لاہور ریزولیشن یہ منٹو پاک میں ہوا تھا جس کو اب نام چینج کر کے اقبال پاک رکھتے گیا ہے یہ سوال بھی بی پیسی پہ بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے اس کے بعد ہم نیکس آگے دیکھتے ہیں لکنو پیکٹس ایڈیٹ سوال یہی امپورٹنٹ قویشنز ہیں قائد عظم محمد علی جینا اور دوسری طرف سے کانگریس کی طرف سے گاندی جو تھے وہ پہلی مرتبہ کم ملے تھے very first time ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی political میٹنگ یا ان کا جو آپس میں جو discussion وغیرہ ہوئی تھی اور مطلب سارا کچھ یہ لکنو پیکٹ very first ایک مطلب اجلاس تھا جس میں ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا یا ایک دوسرے سے میٹنگ ہوئی تھی اور قائد عظم کو اس کا main character سمجھے جاتا ہے لکنو پیکٹر کیوں کہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت important مطلب یہ جلاس تھا یا مسلمانوں کے لیے بہت important جو ہے یہ اس چیز کو consider کیا جاتا ہے تو آپ کو لکنو پیکٹ کا بھی تھوڑا سا پتا ہونا چاہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ دیکھ لیجیے گا نیٹ سے آگے چلتے ہیں ہم لوگ جو پیکٹ تو تھا اس میں ہندوز اور مسلم دونوں لوگ ہیں وہ agree کر گئے تھے separate electrode کے لیے for مسلم تو اس لیے ہی میں نے بتایا ہے کہ یہ بہت ہی important part ہے پاکستان moment کا اس کو بہت important سمدھا جاتا ہے آگے چلتے ہیں ہم اچھا ایک اور چیز یاد رکھے گا اس وقت دونوں parties میں تھے قیدی اعظم Congress میں بھی تھے اور مسلم لیگ میں بھی تھے تو یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ 1913 میں انہوں نے join کی تھی مسلم لیگ لیکن Congress 1906 میں جو ہے وہ join کی تقریبا آپ سمجھ لیں کہ 14 سال جو ہیں وہ Congress میں رہے تھے آگے چلتے ہیں ہم لوگ یہ وہی سوال ہے پیچھے جو one third والا repeat ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ رہنا ہے اور main character جو تھا جو main جو role play کرنے والا انسان تھا جو نے بہت ہی زیادہ اہم کرداردہ کیا تھا جو ایک prominent personality تھی اس لکھنو پیکٹ میں وہ کون تھے وہ ہمارے قائد قادی عظم حمد علی جنہ ہی تھے اس کے بعد ہم next question کی طرف جاتے ہیں next question جو ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ Congress کی طرف سے وہ کون سا leader تھا جس نے لکھنو پیکٹ پہ sign کیا تھا تو وہ بی جے ٹی لکھ تھے یہ بھی بہت ہی important سوال ہے اس کو بھی آپ یاد رکھے گا unique ہے یہ کم لوگوں کو پتا ہے اس کا یہ سوال بھی کبھی کبھر پیپر میں آ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور سوال پوچھا گیا ہے اس میں جو minorities کا interest کی بات کی گئی تھی ٹھیک ہے لکھنو پیکٹ میں اور اس میں بتایا گیا تھا کہ three fourth representation جو ہوگی وہ جو ہے دیکھی جائے گی ٹھیک ہے three fourth of the representative community were opposed اس نے اس کو پھر اپوز کر دیا تھا تو یہ چیز جو ہے یہ discussion کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے یہ اتنا زیادہ پیپر میں نہیں آیا ولیکن وہی بات ہے اگر آپ لکھنو پیکٹ کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کو اس کے features کا پتا چل دائے گا آپ کو اس کے salient features جو ہیں وہ کیا تھے اس کے بارے میں آپ کو آسانی سے پتا چل دائے گا کہ minority solution میں کیا بات کی گئی تھی کیا provide کیا گیا تھا مطلب option جو کہا گیا تھا کہ اس کو اس طرح سے کر لیا جائے تو یہ آپ کے لئے لکھنو پیکٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا جو نا in detail چیزوں کو ایک دفعہ آپ نے go through کر لینا ہے تاکہ آپ کے لئے کل کو آسانی ہو جائے اگر کوئی چیز پوچھ جائے تو آپ کو کچھ نہ کچھ یاد رہے گا next question کی طرف جا رہے ہیں ہم next question یہ ہے at the time of لکھنو پیکٹ قائد عظم جو ہیں وہ دونوں کے member تھے یہ میں already آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد ہے لکھنو پیکٹ جو ہے اس کو regain کیا تھا British forces نے ٹھیک ہے یہ کب ہوا تھا یہ نومبر 1857 میں ہوا تھا اس کے بعد کوئی question نہیں ہے تو یہ question complete ہو گئے ہیں یہی question تھے کچھ جو مطلب لکھنو پیکٹ کے بارے میں تقیب ان آرڈ سوال تھے جو پوچھے گئے ہیں سو آپ کب یہ کام بنتا ہے کہ آپ ان دونوں ٹاپیس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ابتیار کریں ٹھیک ہے اور میں نے تیار کرنے کا طریقہ آپ کو already ہی میں بتا چکا ہوں ان کو تیار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے best جو لیکچر ہو رہا ہے اس کو ساتھ کے ساتھ لکھ لیں نوٹ کر لیں تیار کر لیں اگر آپ اس کو ساتھ کے ساتھ تیار کر لیں گے آپ کو بہت benefit ہوگا آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی اور جو جو ساتھ میں میں hint بتاتا ہوں کہ اس چیز کو پڑھنے اس چیز کا یہ چیز دیکھ لیں تو وہ آپ کے لیے بہت ہی important ہے آپ کو ان چیزوں سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کل کو paper آپ دیتے ہیں اس میں وہ اگر گھما پھرا کے بھی questions دیتا ہے تو وہ آپ کے cover ہو جائیں گے انشاءاللہ so آپ اس کو note کریں اس کو revise کریں آپ نے جب next lecture لینا ہوگا جو کہ ہمارا next lecture geographic subjects ریلیشیڈ آئے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایک دفعہ آپ نے revise کر لینا ہے اور یہی آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے general knowledge کو اور یہ vocabulary کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں ان چیزوں کو یاد کرنے کا ایک ہی best way ہے اور وہ یہی ہے کہ آپ پچھلے کو کبھی مت بھولیں اس کو بار 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 آپ نے revise کرنا ہے ہم اپنی life میں تو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ٹھیک ہے آگے بڑھیں پیچھے جو ہو گیا اسا ہو گیا لیکن نہیں ہے studies میں ایسا نہیں ہوتا آپ کو جو آپ نے پیچھے کیا ہے اس کو آپ کو ساتھ ساتھ revise کرنا ہوگا جو آپ نے پڑا ہے تب ہی آپ کو یاد رہے گا جب تک آپ کے exam نہیں ہو جاتے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے focused ہو کے ان چیزوں کو کرنا ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے پھر ان کو revision کے پر لگا کے رکھنا چاہے آپ کے پندرہ بیس لیکچر بھی ہو جائیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اگر سول ماہ لیکچر بھی دینے لگے ہیں تو پیچھے سے آپ ایک دن ایسا رکھیں کہ جس میں آپ پانچ ایک دن کریں پانچ ایک دن کریں اور پھر پانچ دن ایک کر لیں تو اس طرح آپ کے پندرہ کے پندرہ لیکچرز جو ہوں گے وہ آپ کے revise ہو جائیں گے اور اس طریقے سے آپ کو کبھی بھی چیزیں بھی نہیں بھولیں گی اور ایون آپ کو جو آپ نے ایک سون چیزیں بھی لکھی ہوں گی آپ ان کو بھی کر لیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی benefit ہوگا کہ جو آپ نے چیزیں اس طریقے سے کیوی ہوں گی وہ آپ کو بہت زیادہ یاد رہ جائیں گی شازو نادر ہی ہوگا کہ پھر آپ کو کوئی چیز بھولیں لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے ان کو اتنا پکا کرنا ہے اتنا اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے رٹا لگا لینا ہے کہ آپ کو یاد رہے دیکھیں رٹا لگانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ جنرنالج بیس چیزیں ہیں کیونکہ یہ objective type چیزیں ہیں یا آپ یوں کہلیں کہ یہ dates ویرہ ہوتی ہیں نارملی یا یہ history کا حصہ ہے تو ان چیزوں کو رٹے کے بغیر یہ آپ کو یاد نہیں رہا سکتی تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے cover کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ہے وہ lecture آپ بھولینا سو یہاں تک تھا یہ ہمارا lecture آپ اس کے بعد جو ہے کوشش کیجئے گا کہ اس کو اچھے طریقے سے روائز کیجئے گا ہمارے چینل کو subscribe کر لیں آپ اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو ویڈیو ہے اس کو لازمی لائک کیا کریں اور چینل کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکیں اللہ حافظ